شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم والا ہے نحید نے ایک بہت امیر گھرانے میں آنکھ کھولی یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئی تھی نحید کے دو بھائی تھے لیکن ماں باپ کی جان تو نحید میں ہی بستی تھی وہ ان کے دل کا ٹکڑا تھی نحید گاؤں میں رہتی تھی وہ جگیردار کی بیٹی تھی اس کی کافی سہیلیاں تھی لیکن رضیہ اس کی بیسٹ فرینڈ تھی ماں باپ کے لاد پیار کی وجہ سے نحید نے سکول میں قدم بھی نہیں رکھا تھا وہ ہر وقت اپنے دوستوں کے ساتھ کھومتی پھرتی تھی اب نحید بڑی ہو چکی تھی لیکن اس کے باوجود اس نے اپنی سہیلیوں کے گھر جانا بند نہیں کیا تھا اگر اس کے والدین منع بھی کرتے تو وہ ضد کرتی کہ مجھے جانا ہے تو وہ خاموش ہو جاتے ایک دن نحید رضیہ کے گھر اسے ملنے گئی تو ایک لڑکے نے دروازہ کھولی نحید نے پوچھا رضیہ ہے اس لڑکے نے جواب دیا ہاں نحید فورا اندر چلی گئی نحید نے رضیہ سے پوچھا یہ لڑکا کون ہے رضیہ نے بتایا یہ اس کا کزن ہے اور شہر میں رہتا ہے اسے گاؤں بہت پسند ہے وہ چھٹیاں گزارنے گاؤں آیا ہے نحید کو رضیہ کا کزن بہت اچھا لگا تھا رضیہ کا کزن بہت ہینڈسم تھا اس لئے نحید پہلی ہی نظر میں اسے اپنا دل دے بیٹھی تھی وہ لڑکا بھی نحید کو دیکھے جا رہا تھا لگتا تھا اسے بھی نحید پسند آ گئی تھی اب تو نحید ہر روز رضیہ کے گھر آنے لگی وہ مختلف پکوان بنا کر رضیہ کے گھر لانے لگی باتوں باتوں میں نحید نے اس لڑکے سے اس کا نام پوچھا تو اس نے کہا میرا نام اجمل ہے میں شہر میں پڑتا ہوں اب نحید اور اجمل آپس میں بہت بیتکلف ہو چکے تھے اجمل نے نحید کو بتایا کہ وہ اسے بہت اچھی لگتی ہے نحید نے کہا وہ بھی اسے بہت پسند کرتی ہے پھر ان دونوں کی ملاقاتیں رضیہ کے گھر پر ہونے لگی رضیہ ایک غریب لڑکی تھی اس کے والدین بچپن میں ایک حادثے میں انتقال کر گئے تھے اب وہ اپنی نانی کے ساتھ رہتی تھی رضیہ کے کزن اجمل کے حالات بھی کچھ اچھے نہیں تھے ان کی گزر بسر بھی مشکل سے ہو رہی تھی آج اجمل نے نحید سے کہا تمہاری فیملی تو بہت امیر ہے تمہارے والدین تمہاری شادی میرے ساتھ کیسے کریں گے نحید نے کہا تم یہ مجھ پر چھوڑ دو وہ میری کسی بات سے کبھی انکار نہیں کرتے وہ یہ بھی مان جائیں گے نحید نے اجمل سے کہا کہ تم اپنے والدین کو ہمارے گھر بھیجو اجمل کی جھٹیاں ختم ہونے والی تھی اجمل نے کہا کہ میں کل ہی واپس چلا جاتا ہوں اور اپنے امی ابو کو لے کر واپس آؤں گا کچھ دنوں کے بعد اجمل اپنی امی اور ابو کے ساتھ واپس گاؤں لوٹا وہ لوگ نحید کے گھر گئے اور نحید کے والدین سے نحید کا رشتہ مانگا نحید کے ابو نے کہا کہ ہم سوچ کر بتائیں گے اجمل اور اس کی فیملی کی جانے کے بعد نحید کی ابو نے کہا کہ مجھے یہ رشتہ منظور نہیں ایک تو وہ لوگ شہر میں رہتے ہیں میں اپنی بیٹی کو اتنی دور نہیں بیا سکتا اور دوسرا وہ بہت غریب لوگ ہیں نحید کے ابو نے کہا کہ اجمل نحید کو کوئی اسائش فراہم نہیں کر سکتا اسائشوں کے بغیر نحید کیسے زندگی گزارے گی نحید نے کہا مجھے کوئی اسائش نہیں چاہیے مجھے صرف اجمل چاہیے یہ سن کر نحید کے ابو نے کہا کہ وہ شہر جا کر ساری چھان بین خود کریں گے اور اگر سب ٹھیک ہوا تو وہ ہاں کر دیں گے یہ سن کر نحید بہت خوش ہو گئی چند دنوں کے بعد نحید کے والد اور اس کے بھائی شہر گئے اور جب وہ واپس لوٹے تو کافی پریشان دکھائی دے رہے تھے نحید کی والدہ نے پوچھا کیا ہوا نحید کے والد نے کہا وہ ہی ہوا جس کا ڈر تھا وہ اجمل کے اصل ماں باپ نہیں تھے بلکہ بہت دور کے رشتے دار تھے نحید کے ابو نے کہا میں ایسے جھوٹے لڑکے کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کبھی نہیں کروں گا یہ سن کر نحید پریشان ہو گئی اور اس نے اجمل سے کہا تم نے جھوٹ کیوں بولا تھا کہ وہ تمہارے والدین ہیں اجمل نے کہا میرے والدین بچپن میں فوت ہو گئے تھے میں ڈر رہا تھا کہ کہیں تمہارے والدین یہ سوچ کر انکار نہ کر دیں کہ میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے اس نے اپنی بے گناہی کا نحید کو پورا یقین دلائیا نحید بہت ہی معصوم اور صاف دل کی لڑکی تھی وہ ایک بار پھر اس کی باتوں میں آ گئی تھی لیکن نحید کے والد زد پر اڑے ہوئے تھے کہ وہ کسی قیمت پر بھی نحید کی شادی اجمل سے نہیں کریں گے نحید نے جب اجمل کو بتایا تو اجمل نے کہا کہ اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم گھر سے بھاگ کر شادی کر لیں نحید نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے میں ایسا نہیں کر سکتی نحید نے کہا وہ اپنے ماں باپ سے بہت محبت کرتی ہے اجمل نے کہا اس کا مطلب مجھ سے محبت نہیں کرتی نحید نے کہا میرا وہ مطلب نہیں تھا اجمل نے کہا تو پھر ٹھیک ہے مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ اجمل نے کہا اگر ہم بھاگ کر شادی کرتے ہیں تو ایک نہ ایک دن تمہارے والدین ہمیں معاف کر دیں گے اور ہمارے رشتے کو بھی قبول کر لیں گے وہ زیادہ دن تم سے ناراض نہیں رہ سکتے لیکن اگر ہم ایک بار بچھڑ گئے تو پھر قیامت تک نہیں مل سکتے یہ سن کر نحید رونے لگی اور آخر کار اس نے اجمل کی بات مان لی اجمل نے کہا تمہارے والدین نے تمہاری شادی کے لیے جو زیور بنوا کر رکھا ہوا ہے اور شادی کے لیے جو پیسے رکھے ہوئے ہیں وہ بھی اپنے بیگ میں رکھ لینا تاکہ ہمیں کوئی مشکل نہ ہو اجمل نے کہا مجھے غلط مت سمجھنا کیونکہ میں ابھی تعلیم سے فارغ ہوا ہوں میرے پاس ابھی کوئی جوپ بھی نہیں ہے جب اگلے روز ناہید اجمل سے ملی تو اجمل نے ایک چھوٹا سا پیکٹ ناہید کو دیا اور کہا کہ اس میں نشے کی دوا ہے جو تم نے رات کو سب کے دودھ میں ملانی ہے اجمل نے کہا یہ دودھ پی کر صبح تک سب سوتے رہیں گے اور ہم آسانی سے بھاگ جائیں گے ناہید نے اجمل سے دوا لی اور رات کو دودھ والی پتیلی میں ڈال دی سب لوگ دودھ پی کر یہری نیند سو گئے رات کو جب اجمل ناہید کے گھر آیا تو سب سو رہے تھے سوائے ناہید کے وہ جاگ رہی تھی اس نے اجمل سے کہا ہم کچھ غلط تو نہیں کر رہے اجمل نے کہا غلط تو ہونے والا ہے ناہید نے کہا کیا مطلب اجمل نے کہا مطلب چھوڑو مجھے بتاؤ کہ زیور اور پیسہ کہاں ہیں ناہید نے سارے پیسے اور زیور لا کر اجمل کو دے دیئے کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی اجمل نے دروازہ کھولا تو سامنے رزیہ کھڑی تھی ناہید رزیہ کو دیکھ کر حیران رہ گئی ناہید نے کہا تم اس وقت رزیہ نے کہا کہ مجھے اس وقت نہیں ہونا چاہیے تھا یہ کہہ کر رزیہ اور اجمل اونچی اونچی آواز میں ہسنے لگے ناہید نے کہا آہستہ سب جاگ جائیں گے وہ اور ہسنے لگے اور کہنے لگے اب کوئی نہیں جاگے گا ناہید نے غصے سے کہا کیا مطلب رزیہ نے کہا تم ابھی بھی نہیں سمجھی چلو میں تمہیں بتاتی ہوں اب میری بات دھیان سے سنو رزیہ نے بتایا کہ میری خالہ شہر میں رہتی ہے رزیہ نے کہا کہ میں نے تمہیں کبھی اپنی خالہ کے بارے میں نہیں بتایا کیونکہ وہ ایک لڑکے کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی تھی اس لیے نانی خالہ سے نراز تھی لیکن پچھلے سال خالہ نے آ کر نانی سی مافی مانگ لی اور نانی نے خالہ کو ماف کر دیا چند مہینے پہلے میں نانی کے ساتھ خالہ کے گھر گئی تھی خالہ کے گھر کے ساتھ کچھ چھڑے لڑکے رہتے تھے ان میں ایک اجمل بھی تھا میری اور اجمل کی دوستی ہو گئی میں اور اجمل ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے اجمل کو امیر بننے کا بہت شوق تھا وہ رات و رات دولت کمانا چاہتا تھا اور میرا تو تمہیں پتہ ہی ہے کہ ساری زندگی غربت میں گزری ہے رضیہ نے ناہید سے کہا جب تم اتنی خوبصورت اور مہنگے کپڑے پہن کر میرے سامنے آتی تھی تو میرا دل جل جاتا تھا اور بچپن میں جب تم مہنگے کھلونے لے کر میرے گھر آتی تو میرا دل کرتا تھا کہ سب کچھ تم سے چھین لوں وقت کے ساتھ میری یہ خواہش بھی بڑھتی گئی پھر میں نے اجمل کو تمہارے بارے میں بتایا پھر اجمل اور میں نے مل کر یہ منصوبہ بنایا اور آج ہمارا منصوبہ کامیاب ہو گیا رضیہ نے کہا ایک بات بتانا تمہیں بھول ہی گئی وہ تم نے جدود میں دوا ملائی تھی وہ نشے کی دوا نہیں تھی بلکہ زہر تھا تھا جو تم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے ماں باپ اور بھائیوں کو دیا ناہید ایک دم چلائی ظالموں یہ تم نے کیا کر دیا تمہیں زیور اور پیسے چاہیے تھے وہ تمہیں مل گئے تم نے انہیں زہر کیوں دیا رضیہ نے کہا میں نے بھی اجمل کو زہر دینے سے منع کیا تھا لیکن اجمل نے کہا کہ ناہید کے والد کی بہت پہنچ ہے ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں وہ ہمیں ڈھونٹ نکالیں گے اس لیے ان کی فیملی کا مر جانا ہی ہمارے لیے بہتر ہوگا تاکہ کبھی کوئی ہمارا پیچھا نہ کر سکے اور ہم سکون کی زندگی گزار سکے ناہید نے کہا تم کبھی سکون کی زندگی نہیں گزار سکتے تم لوگوں نے دھوکہ دیا ہے اور چار قتل کیے ہیں اللہ تم لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا اللہ کی لاتھی بے آواز ہے رضیہ نے کہا کچھ دیر تک پولیس آ جائے گی اجمل کال کر کے پولیس کو بتا دے گا کہ تم نے اپنی محبت پانے کے لیے اپنے ماں باپ اور بھائیوں کو زہر دے دیا ہے رضیہ نے جاتے ہوئے ناہید سے کہا تم جیسی لڑکیوں کی یہی سزا ہونی چاہیے جو اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانتی اور ایک غیر کی باتوں پر بھروسہ کرتی ہیں ان کی جانے کے بعد پولیس آئی اور ناہید کو گرفتار کر کے چلی گئے ناہید پر تو جیسے سکتا تاری تھا جب ناہید کا کیس عدالت میں پیش ہوا تو اس نے کمرہ عدالت میں جج سے کہا کہ مجھے سزائے موت چاہیے میں جینا نہیں چاہتی میں نے اپنے ماں باپ اور بھائیوں کو مار ڈالا یہ کہہ کر وہ ہسنے لگی اور پھر وہ بے ہوش ہو گئی جب اسے ہوش آیا تو وہ پھر ہسنے لگی ڈاکٹروں نے بتایا کہ وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی ہے اب ناہید مینٹل ہاؤسپٹل میں زندگی کے دن کاٹ رہی ہے کسی نے رضیہ کی نانی کو اطلاع دی کہ رضیہ جس لڑکے کے ساتھ بھاگی تھی ان دونوں کا بری طرح ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے لڑکے کی دونوں آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے اور وہ اندہ ہو گیا ہے اور لڑکی یعنی رضیہ کی دونوں ٹانگیں کاٹ دی گئی ہیں اور وہ معذور ہو گئی ہے اب وہ دونوں یعنی اجمل اور رضیہ عبرت کا نشان بن چکے تھے قدرت نے ان دونوں سے انتقام لے لیا تھا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو سب سے پہلے میں شکریہ موسیقی 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 موسیقی